نمازکار سواگت ہے آپ کا ایوی پی گنگا میں محبوب دیش ہمارا خاص کاریکٹر مودے کی بات اور آج بات سب سے پہلے مہاماری کے مردی لوگ کی اس شبد کا استعمال ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ پریاغ راج کے گاؤں میں کورونا لوگوں کے لئے کال بن گیا ہے اور بیٹے ڈیڑھ مہینے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو لوگ مرے ان میں بخار اور سردی زکام کے لکشن تھے یعنی وہی لکشن جو کورونا کے مریضوں میں ہوتے ہیں لیکن کوئی ذمہ دار ان کی جانچ کرانے کے لئے نہیں پہنچا ساڑھے پانچ ہزار کی سابادی والے گاؤں کو بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا گیا مجبوری میں گاؤں والوں کو اپنا علاج خود سے کرنا پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں مردی لوگ میں تبدیل ہو گیا پریاغ راج کے گاؤں میں پھیلی مہاماری پچاس دن میں پچاس موت سے مچا ہڑ کم جی دیشوں سے آئی مہاماری شہروں سے ہوتے ہوئے کیسے گاؤں گاؤں تک پہنچ گئی ہے اور کیسے ایک ایک کر کے لوگوں کی جان لے رہی ہے یہ جاننا ہوں تو پریاغ راج کے شرنگ دیرپور بلوگ کی منڈارا گاؤں چلے آنا پریاغ راج سے صرف چالیس کلومیٹر دور ہے منڈارا گاؤں جہاں سسٹم کی اداسی انتہ نے کورونا ایسے پھیلائے کی پورے گاؤں کے لئے کال بن گیا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں یہاں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جو لوگ مرے زیادہ تر کو سردی زکام ہوا تھا سنگم نگری پریاغ راج کے شرنگ دیرپور بلوگ کے منڈارا گاؤں سبھا میں ان دنوں ماتم کا محول ہے پوری گاؤں سبھا میں کوہرام مچا ہوا ہے ہاہاکار مچا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ موت ان دنوں یہاں پر لوگوں پر جپٹا مار کر انہیں اپنا نیوالا بنا رہی ہے ان کا شکار کر رہی ہے کرونا کی دوسری لہر میں یالی ہولی کے بعد سے اس گرام سبھا میں اب تک پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سے ایک کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے بخار اور خانسی کرونا کے لکشن ہیں لیکن اس گاؤں میں علاج کی کوئی ویوستہ ہی نہیں تھی جب سانس لینے میں دکت ہوئی تو لوگ گاؤں کے ہی حکیم کے پاس پہنچے پر نہ دوہ کام آئی اور نہ ہی دعا کسی نے تیسرے دن دم توڑ دیا تو کسی نے چوتھے دن تو کسی نے پانچ میں دن مرنے کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پچھلے پچاس دن میں پچاس سے زیادہ لوگ گم توڑ چکے ہیں اور اب پورے گاؤں میں دہشت کا ایسا آلم ہے کہ لوگ گھروں سے باہر قدم رکھنے سے بھی ہچکنے لگے ہیں سڑکوں اور گلیوں میں پورے دن سنناٹا پسرا رہتا ہے ان موتوں کے بعد سے پوری گرام سبھا میں کوہرام مچا ہوا ہے لوگ زبردست ڈروہ دہشت میں ہیں گاؤں کے لوگ باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں بہت ضروری ہونے پر ہی لوگ گھر کے باہر قدم رکھتے ہیں گاؤں کی سڑکیں گلیاں سونی پڑی ہوئی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ موتوں کی ہاف سینچوری لگنے سے مچے کوہرام اور ہاہکار کے بعد بھی اس گاؤں میں آج تک نہ تو کوئی ذمہ دار افسر پہنچا ہے اور نہ ہی کرونا کی جانت کرنے کے لئے کوئی میڈیکل ٹیم آئی بد انتظامی ایسی ہے کہ موت کا تانڈب مچنے کے بعد بھی گاؤں کا سینٹائزیشن تک نہیں کیا گیا ہے علاقے کے ویدھائک اور سانسط بھی گاؤں کی سد لینے کا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں نکارہ سسٹم نے ساڑھے پانچ ہزار کی آبادی والے اس گاؤں کو بھگوان کے بھروسے ہی چھوڑ دیا ہے اس وقت ہم منڈارہ گرام سبھا میں ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے جو جا کر ہائیوے کو نکلتا ہے راستہ پوری طریقے سے سنسان پڑا ہوا ہے ایک بھی شخص یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پچاس کے قریب موتے ہونے کے بعد سے لوگ زبردست ڈر میں ہیں ابھی حال ہی میں علاقہ ہائی کورٹ نے گاؤں کے بتر ہوتے حالاتوں پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے فرشاسن کو ہر ایک گاؤں میں بہتر میڈیکل سوگدھائیں پہنچانے کا آدیش دیا تھا لیکن کورٹ کے آدیش کے بعد بھی یہاں سب کچھ بھگوان بھرو سے ہی چل رہا ہے اور اب استثی ایسی ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں کب کون سے گھر سے مرنے کی خبر آ جائے پریاغ راج کے منڈارہ گاؤں سے محمد موین کی ریپورٹ اس گاؤں میں پیڑا کلیجے کو چیر دینے والی ہے کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا کسی اپنا پتا کھو دیا تو کسی نے یہاں پر دو جون کی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنی موت کے بعد بھی کوئی ذمہ دار افسر گاؤں میں جھاکنے تک نہیں آیا سنکرمل کی آشنکہ کے بیچ یمرات سے لوکا چھپی کھیل رہے گرامیلوں کو ان آشا بہووں اور آگن بڑی ورکرز کے بروں سے چھوڑ دیا گیا جن کے پاس نہ تو کورونا کی جاج کی ٹیسٹنگ کٹ ہوتی ہے اور نہ ہی تھرمامیٹ ہے سوچیں اس گاؤں کے لوگ کس دور سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے ادھکاری آکڑے گڑھ رہے ہیں پریاغ راج میں کورونا کا تانڈر ہر روز ہو رہی موت کا کوئی حساب نہیں منڈارہ گاؤں میں ہولی کے تیوہار تک تو سب ٹھیک تھا اپریل کے پہلے ہفتے میں بھی حالات سامانے تھیں لیکن دوسرے ہفتے سے کورونا نے ہاں لوگوں کو ایسا نشانہ بنانا شروع کیا کہ زندگی داؤں پر لگ گئی اپریل کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں شاید ہی کوئی دن ایسا بیتا ہو جب گاؤں میں کوئی ارثی نہ اٹھی ہو ایک اپریل سے بیس مائی تک کورونا پچاس سے زیادہ لوگوں کی زندگی لیل چکا ہے گاؤں سے سٹے ہوئے دوسرے مجروع کو بھی جوڑ لیں تو یہ سنکھیا سار تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہاں بھی آنکڑوں کی جادو گری جاری ہے سرکاری ریکارڈ میں بہت چھانبین اور دستاویز جھٹانے کی رسمت آئیگی کے بعد صرف 35 موتوں کا آنکڑا درج ہو پایا ہے اس سرکاری ریکارڈ اس سے الگ ہے سرکاری جو ریکارڈ ہے جو گاؤں کے لیکپال ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچاس سے زیادہ نہیں بلکہ صرف 35 موتیں ہوئی ہیں بارحال ان موتوں کے بعد سے پوری گرام صبح میں کورام مچا ہوا ہے لوگ زبردست ڈروہ دہشت میں ہیں گاؤں کے لوگ باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں بہت ضروری ہونے پر ہی لوگ گھر کے باہر قدم رکھتے ہیں ویسے بڑا واجب سوال ہے صاحب کرونا کا پتہ تو جانچ کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن جب جانچ ہی نہ ہو تو کس بات کا کرونا ویسے کبھی فرصت ملے تو آئیے گا اور آ کر دیکھئے گا کہ کیسے اس گاؤں میں کسی نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا ہے تو کوئی ہستے کھیلتے پریوار کو کبھی نہ بھولنے والا گم دیکھا چلا گیا کسی کی مانگ سونی ہو گئی تو کئی پریواروں میں دو جون کی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا بخار خانسی جو خام ہی سبا ہی دو اکارہ جات رہے ہیں اب نہیں ہو رہا اب جانکارین نہیں رہا جی اب کا بتائی بس یہ خانسی جو خام اس اوکھا پڑ گران تینہ کے چالیس سال عمر تھی اور تکلیف تھے کوئی بیماری نہیں تھی سردی بخار جو خام تھا اور دوال لے جان کرنے کے لئے لے جان رہے تھے اس لئے راستہ میں نہیں پہنچوا سنکرمند کی آشنکہ کے بیچ یمراج سے لکا چھپی کھیل رہے ڈرامینوں کو صرف آشا بہووں اور آنگن ماری ورکرز کے بھرو سے چھوڑ دیا گیا ہے جن کے پاس نہ تو کرونا کی جانچ کی ٹیسٹنگ کٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پلس اوکسی میٹر اور نہ ہی تھرما میٹر گاؤں کی نب نرباچت پردان سروج کئی بار ذمہ دار لوگوں سے مدد کرنے کی گوہار لگا چکے ہیں علاقے کے لیکپال اور روزگار سیوہ بڑے افسروں سے لکھے طور پر گاؤں میں سینٹائزیشن کرانے کی سفارش بھی کر چکے ہیں لیکن انہوں نے وائدوں کے سوا کچھ نہیں ملا پچھلے قریب ڈیڑھ مہینے کے اندر چالیس سے پہنٹالیس موتیں ہوئی ہیں اور اس میں کچھ چالیس پچاس کے اندر کے ایج والے کی ملت ہوئی ہے باقی سشٹی پلس والے تھے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سینٹائزیشن کی بستہ کرائے جائے اور اس کے ساتھ جو بہت ہی گریب پریوار کے لوگ ہیں ان کو ساسنستر پر جو بھی آرثیق سہتہ ہونا چاہیے وہ کیا جائے تاکہ ان کے جیون اپریل اور یہ مارچ مئی میں لگ بگ 32-33 لوگوں کی مرد ہوئی ہے جو پہلے سے کچھ لوگ بیمار تھے ان کی مرد ہوئی کرونا سے کیول بیماری سے کیول یہ بیگتی مرتک ہوا ہے گاؤں میں ایک یونانی اسپتال بھی ہے لیکن سرکاری ہے لہٰذا وہاں اکثر تالہ ہی لٹکا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہفتے دس دن میں رامینوں کی بیبسی اور لاچاری کو دیکھنے کی رسمدائیگی کرنے آ جاتے ہیں کرونا کال میں اتر پردیش میں گرامیڈ علاقوں میں سواس سویدھاؤں کا کیا حل ہے اس کی ریالٹی جاننے کے لیے ای بی پی گنگا کے ٹیم آج گراؤنڈ زیرو پر اتری ہوئی ہے اور ہم جگہ جگہ سے ریالٹی چیک کر رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سنگم نگری پریاغ راج کے شرنگویرپور بلاک کے منڈارا گرام سبحہ میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں راج کی یونانی چکت سالہ ہے سرکاری اسپتال ہے اور منڈارا گاؤں کے بارے میں بتا دیں کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں یہاں پر لگ بھگ پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچاس موتوں سے گاؤں میں ہاہکار مچا ہوا ہے گاؤں کے لوگ ڈروا دہشت میں ہیں میڈیکل ٹیم ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہوئی ہے لیکن سرکاری اسپتال کا کیا حال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت دو پہر کے تقریباً ڈیڑھ بج رہے ہیں لیکن اسپتال میں یہ جو یونانی ہاسپٹال ہے یہاں پر تالہ لٹکا ہوا ہے بکریاں باندھی گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پیڑ میں باندھ کر کے جو بکریاں ہیں انہیں باندھ کر کے رکھا گیا ہے تمام بکریوں کے بچے یہاں پر باندھ کر رکھے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپتال ہے اسپتال میں علاج نہیں مل پا رہا ہے تو گاؤں والوں نے اسپتال کے برامدے میں بکری باندھنا شروع کر دیا یہ راج کی یونانی ہاسپٹال ہے یہاں یونانی دوائیں ملتی ہیں میرا گھر سام نہیں ہے اسپتال کے اور یہاں کوئی سویدہ نہیں ہے کوئی طریقے کی دوائیں نہیں ملتی اور ڈاکٹر تو جو ہے کرونا کال سے جو ہے ڈاکٹر میں یہاں نہیں آتے ابھی ایک مہینے چپراسی آتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں دو تین گھنٹہ رہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں روز نہیں ہے ہفتے میں دو تین دن آگے مرگڑ بن چکے مینڈارا گاؤں کے بارے میں جب ای بی پی گنگا نے شہر میں بیٹھے سواست مہکمے کے بڑے حکمرانوں سے بات کی تو ان کے پاس بات کرنے تک کا وقت نہیں تھا جیسے تیسے اڈیشنل سی ایم او ستیندر رائے سے بات ہو نہیں یہ چیز ہم لوگ کے سگیان میں آپ دورہ آج لائی جا رہی ہے لیکن کل ہی ہم اپنا ایک ٹیم بناتے ہوئے اس کو جانچ کے لیے بھی بیت دیتے ہیں اور سپروائزر استر اور ایک میڈیکل افسر کے استر کے ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں جس سے کہ وہ کلینیکلی بھی دیکھ لیں کہ کیا واقعی وہاں کوئی بیماری تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بیماری ہو جو کرونا تو نہیں ہے باٹ ہو سکتا کہ کوئی دوسری بیماری بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے تو ہم لوگ کل جانچ کروا لیتے ہیں لیکن کاش یہ آشواسن وقت رہتے ملا ہوتا کاش یہ جانچ وقت رہتے ہو گئی ہوتی تو درجنوں لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہوتا لیکن ہمارے یہاں تو موت کو تماشا بنانے کی روایت ہے جب تک موت سنکھیا نہیں بنتی سسٹم کی نیند نہیں ٹوٹتی ڈریاغ راج کی مندارہ گاؤں سے محمد مہین کی ریپورٹ ای بی پی گنگا لیکن ہمارے گاؤں سے موید کھانیے جیب تک ملین ممنون موسیقی